78 سال پہلے ڈوبنے والے اس بحری جہاز کی کہانی جو کسی بھی وقت انگلینڈ میں بھیانت تباہی مچا سکتا ہے کشتی انسان کی پہلی اہم ایجاد میں شامل ہے انسان اس میں تب سے سفر کر رہا ہے جب سے اس نے پڑھنا لکھنا بھی نہیں سیکھا تھا انسان نے کشتی بنانے میں مہارت حاصل کی تو اس کی سوچ اس سے بھی آگے بڑھی اور انسان نے بحری جہاز بنانا سیکھ لیا جہاں بحری جہاز انسان کے لیے پیسہ کمانے کے لیے اہم ذریعہ بنے وہیں یہ جانی اور مالی نقصانات کا بھی سبب بنے کبھی جنگ میں اور سمندری طوفانوں میں ڈوب کر اور کبھی برفانی چٹانوں سے ٹکڑا کر دنیا کے سمندروں میں گرک ہوئے آج بھی دنیا کے سمندروں میں تیس لاکھ سے زیادہ ٹوبے ہوئے بحری جہاز موجود ہیں ان تیس لاکھ میں سے کچھ ٹوبے ہوئے بحری جہاز ایسے بھی ہیں جو آج بھی انسان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں جو بہت بڑے بیمانے پر تباہی بھی لاسکتے ہیں ایسا ہی ایک بحری جہاز برطانیہ کے لیے بھی درد سر بنا ہوا ہے کیونکہ اس بحری جہاز سے اٹھنے والی ایک معمولی سی چنگاری ایک لمحے میں برطانیہ میں تباہی مجھا سکتی ہے اور برطانیہ کے قصبے شیرنس کو دیکھتے ہی دیکھتے صفائے ہستی سے مٹا سکتی ہے آخر یہ کیا معاملہ ہے یہی پتہ لگانا ہمارا آج کا مقصد ہے دراصل دوسری جنگ عظیم کے دوران دھماکہ کھیز مواز سے بھرا ہوا ایک بیری جہاز درائے تھیمز کے گہری پانیوں میں وہاں ڈوب گیا جہاں درائے تھیمز اور نورٹ سی آپس میں ملتے ہیں نورٹ سی برطانیہ جرمنی نیدر لینڈز بیلجیم اور فرانس کے درمیان واقعہ ایک خوبصورت سمندر ہے جس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی تئیس سو فٹ ہے یہ بیری جہاز تو انیس سو جڑتالیس میں ڈوب چکا ہے پر آج بھی یہ برطانیہ کے لیے خطرے کی علامت سمجھا جاتا ہے اس بیری جہاز کو جونز ریور شپ بلڈنگ کمپنی نے بنایا تھا اس کمپنی نے بیاسی بیری جہاز بنائے جبکہ یہ بیری جہاز ساتھویں بیری جہاز تھا جو اس کمپنی نے بنایا تھا انتیس جولائی انیس سو ترتالیس کو اس بیری جہاز کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس بیری جہاز کا نام جنرل ریچرڈ مونٹ گومری کے نام پر رکھ دیا گیا جنرل ریچرڈ مونٹ گومری امریکی جنگ ازادی یا دوسرے لفظوں میں کہیں تو امریکی جنگ انقلاب میں مارا گیا تھا انیس سو چرتالیس میں یہ بیری جہاز امریکی شہر فلیڈویفیا میں ہوگ آئسلنڈ پر مجود تھا جہاں اس جہاز میں ہزاروں ٹن گولہ برود بھرا گیا تھا جب جہاز میں مکمل گولہ برود بھر دیا گیا تو یہ امریکہ میں بہنے والے دریائے ٹیلیویر سے ہوتا ہوا اپنے آخری سفر پر روانہ ہوا بیری جہاز اپنے آخری سفر جاری رکھتے ہوئے فرانس کے شہر شربوگ پہنچا اور اس کے بعد اس کے مقدر میں ڈوبنا لکھا تھا یہ بیری جہاز آخر ڈوبا کیوں تھا اس بارے میں جب انکواری کی گئی تو ایک اہم بات جو سامنے آئی تھی وہ یہ کہ اس وقت جب بیری جہاز ڈوبنے والا تھا اس وقت جہاز کا کیپٹن جس کا نام ولکی تھا وہ سویا ہوا تھا انکواری میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ کچھ بیری جہاز اس جہاز کے قریب سے گزر رہے تھے جنہوں نے دیکھا کہ ریچرڈ منکومری نامی یہ بیری جہاز گلت راستے کی طرف بڑھ رہا ہے ان بیری جہازوں نے اس جہاز کے عملے کو خطرے سے اگاہ کرنے کے لیے اپنے سائرن کا بھی استعمال کیا پر کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ جہاز تھوڑی دور جا کر ڈوب گیا بیری جہاز کا چیف آفیسر جو ڈوبنے سے بچ گیا تھا اس بات کی وضاحت پیش کرنے میں ناکام رہا کہ کیوں اس نے بیری جہاز کی کیپٹن کو خطرے سے اگاہ نہیں کیا بیری جہاز کا کپٹان تو خطرے سے اگاہ نہ ہو سکا اور بیری جہاز کو ڈوبنے سے بچانا سکا لیکن یہاں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ برطانیہ پچھلے 74 سال سے اس خطرے سے اگاہ ہے کہ اس جہاز میں ہزاروں خطرناک بوم موجود ہیں جو برطانیہ میں قیامت پر پا کر سکتے ہیں لیکن 74 سال سے ان بوموں کو چھڑنے کی کوشش نہیں کی گئی کیونکہ برطانیہ کو یہ ڈر ہے کہ اگر انہیں چھیڑا گیا تو کہیں یہ بوم پھٹ نہ جائیں اور اگر یہ پھٹ گئے تو شاید یہ ہزاروں بوم برطانیہ کی سوز سے کہیں زیادہ تباہی کا باعث بن سکتے ہیں اس خوف کے پیچھے 1946 میں ڈوبا ہوا وہ بحری جہاز جو انگلیش چینل میں برطانیہ کے قصبے فولک سٹون میں ڈوب گیا تھا اور اس بحری جہاز پر بھی کئی بوم موجود تھے اور جب ان بوموں کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتیجے میں جو دھماکے ہوئے اس کی طاقت 4.5 کے زلزلے کے برابر تھی اس جہاز میں تو زیادہ بوم نہیں تھے لیکن بحری جہاز ریچرڈ مونکمرین میں تو ہزاروں بوم موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ برطانیہ ان بوموں کو بحری جہاز سے نکالنے کی جرت نہیں کرتا لیکن اگر برطانیہ نے ان بوموں کو اس بحری جہاز سے نہ نکالا تو یہ جب تک بحری جہاز میں موجود رہیں گے یہ خطرے کی گھنٹی بچاتے رہیں گے اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کہیں بدقسمتی سے یہ بوم بھٹ پڑے تو ان سے برطانیہ میں کیا تباہی آ سکتی ہے کیونکہ اس بحری جہاز میں زمین پر تباہی مچا دینے والے ہزاروں خطرناک بوم موجود ہیں اس لیے برطانیہ کی میری ٹائم اور کوسٹ کارڈ ایجنسی اس ٹوپے ہوئے بحری جہاز کے ملبے پر اور ان میں موجود بوموں پر نظر رکھے ہوئے ہیں برطانیہ کی میری ٹائم اور کوسٹ کارڈ ایجنسی نے سال دو ہزار میں ایک تحقیق کی تھی جس میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ کون سا بوم کس حالت میں ہے اور کون کون سے بوم کتنی تعداد میں موجود ہیں تحقیق میں جو باز سامنے آئی اس سے مزید کھلبلی مچ گئی کیونکہ بحری جہاز کا ملبہ ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور بوم بھی اپنی اصل حالت میں موجود تھے بحری جہاز میں کون کون سے اور کتنے بوم موجود ہیں اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں پاکستان بننے سے بھی پہلے ڈوبے ہوئے اس بحری جہاز میں 910 کلو گرام کے انتہائی طاقتور بوم موجود ہیں جن کی تعداد 286 ہے اگر آپ جنگی ہتھیاروں کے بارے میں تھوڑا سا بھی علم رکھتے ہیں تو آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ 910 کلو گرام کے 286 بوم زمین پر بہت بڑے علاقے میں تباہی مچا سکتے ہیں کیونکہ اس بحری جہاز میں مزید بوم بھی موجود ہیں بحری جہاز میں اس وقت 230 کلو گرام کے 1925 بوم موجود ہیں خطرے میں مزید اضافہ یوں ہوتا ہے کہ جہاز میں ان کے علاوہ 450 کلو گرام کے 4449 مختلف اقسام کے بوم بھی موجود ہیں اگر آپ کلسٹر اور فریکمنٹیشن بوموں کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو ملوم ہوگا کہ تباہی مچانے کے لیے یہ بوم بھی دنیا کے خطرناک بوموں سے پیچھے نہیں ہیں اور اس ٹوبے ہوئے بحری جہاز کے قریب گھروں میں رہنے والے لوگوں کے لیے بوری خبر یہ بھی ہے کہ اس بحری جہاز میں کلسٹرز اور فریکمنٹیشن بوموں کی تعداد 2815 ہے ان کے علاوہ اس بحری جہاز میں 74 سال سے ایکسپلوسیف بوسٹر چارجز بھی موجود ہیں بات یہاں ختم نہیں ہوتی کیونکہ اس بحری جہاز میں کئی سموک بوم بھی موجود ہیں جن میں وائٹ فوسفورس بوم بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں اتنے خطرناک بوم ایک قصبے کو تو آسانی سے اڑا دینے کے لیے کافی ہیں پر خطرہ اس سے کہیں آگے کا ہے کیونکہ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق اگر اس بحری جہاز ریچرڈ منکمری کے ملبے میں دھماکے ہوتے ہیں تو دھماکے سے پانی کی لہریں 16 فٹ تک بلند ہو جائیں گی جس سے تقریباً برطانوی قصبے شیرنس میں موجود تمام کھڑکیوں کی شیشے ٹوٹ جائیں گے انتہائی خوفناک سلابی صورتحال ہو جائے گی اور دھماکوں سے بہت سی امارتیں بھی تباہ ہو جائیں گی شیرنس کے علاوہ ارد گرد کے کئی اور قصبے بھی ان دھماکوں کی ذت میں آ سکتے ہیں یوں چوہتر سال پہلے ڈوبے اس بحری جہاز سے ان علاقوں کو تب تک خطرہ رہے گا جب تک اس بحری جہاز سے بمک کو نکال نہیں لیا جاتا موسیقی